اسلام دوستو میں ہوں عریف علی دیسی ٹریولر پر اور میں موجود ہوں اس ٹائم گولڈن مارکٹ مجھے بھائی خان صاحب نے بتایا تھا کہ گولڈن مارکٹ ہے اور یہاں پہ ہم گھومیں گے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ایکسٹور کریں گے جو کہ عام طور پر ہم نہیں دیکھتے اور یہاں کی مارکٹس کیسی ہیں کچھ ریٹس کو پر بھی دیکھیں گے بات کریں گے اور کچھ خریداری اگر ہو سکی تو خریداری بھی کریں گے میں نے سنے یہ بڑی چیپ مارکٹ ہے اور بڑی خوبصورت ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سفر کو اور ایکسٹور کرتے ہیں ہنوئی کی یہ جو مارکٹ ہے اس کو اور آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا وہ ایک واحد مسجد ہے مسجد النور ہنوئی کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کافی کام ہے تو اس ویے سے مساجد یہاں پہ نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں مارکٹ کو اسٹور کرتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو مارکٹ مارکٹ ہے یہ ہنوئی کے اندر یہاں پہ بچوں کے کھلونے شلونے مل رہے ہیں اور یہ ساری کھلونوں کی دکانیں کچھ کھانے پینے کے ساتھ سٹالز بھی لگے ہیں لیکن جو کہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں ان میں پتہ نہیں کون سا گوشت ہوتا ہے اس میں سپرائٹ دیکھیں لوگ یہاں پہ مصروف ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اور آپ کو کھاتے پیتے ہی نظر آئیں گے لوگ سارے یہ یہاں پہ بچوں کے کھلونے ہی نظر آ رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں چل کے یہاں کی میڈ مارکٹ بھی بڑے مشہور ہے وہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو آوازیں دیں گے بلائیں گے کشاروں سے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں اور نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں یہاں یہاں پہ اس طرح یہ کچھ street food ہے یہاں پہ ایسے ملتا ہے street food اس میں پتہ نہیں کون سا گوشت استعمال کرتا ہے اس لیے میں پرائے نہیں کرتا ہوں تو گوشت تو بیسے بھی میں نہیں کھاتا تو دیکھتے ہیں بڑے خوبصد مارکٹ ہے یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چائنے میں آگیا ہوں کیونکہ یہاں پہ چائنیز ایلیمنٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے اور ہلکہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے بوندے پڑھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کوئی یہ دیکھیں یہ چائنیز ترسی چیزیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تصویر کچھا رہی ہیں یہ بھی فارنرز ہیں کوئی یہ آئیس کریم ہوا آئیس کریم پہل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ ہے ادھر پہ میٹ مارکٹ ہے میں نے سنا ہے ہم ہاں پہ چلتے ہیں میٹ مارکٹ بزر کرتے ہیں یہ مل رہی ہیں یہ کینڈیز بغیرہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ ڈولی بوکس ٹائپ کی چیزیں یہ پہلک قسمی کینڈیز ہے آپ اپنے پسند سے چوز کر سکتے ہیں میرے پیچھے آپ مارکٹ دیکھ رہے ہیں چوڑ ڈانزوان کے نام سے یہ مارکٹ ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شستی مارکٹ ہے چلتے ہیں اس مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا سستہ ملتا ہے ہمیں اور پاکستان کے ساتھ ریڈ کمپیر کرنے کی کوش کریں گے اس مارکٹ میں چل کے دیکھتے ہیں یہ مارکٹ چوڑ ڈانزوان کے نام سے اجیز بھی نام ہے بھائی اب یہ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیسے پرنانس کرتے ہوں گے اس کو لیکن میں جو پڑھا ہوں میں تو وہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو ہمارکٹ میں چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے پرائیسز اور کیا کچھ یہاں پہ ایوالیبل ہے ہمارے لئے یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ سارا رکھا ہے اور ہمیں ڈرائی فروٹ تو نہیں لینا ہم دیکھیں چوکلیٹ ٹائپ چیزیں بچوں کے لیے اور کپڑے دیکھتے ہیں یہاں پہ کپڑے کہتے ہیں کہ بڑے سستے ہوتے ہیں پتہ نہیں سچے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں گے چل کے یہ دیکھیں ہر چیز یہاں پہ موجود ہے اور میں اپنی مطلب کی دوان پہ رکھوں گا جو میرے مطلب کی دوان ہوگی ڈھو بھائی ویڈنام کے کپڑے کہتے ہیں بہت سستے ہوتے ہیں لیکن مجھے تو پہ نہیں ملے سستے یہ جو شرٹس نظر آرہی ہیں دو دو لاکھ کی ہیں یہاں کی دو لاکھ کا مطلب تقریباً دس ڈالر کے قریب اور اس کے ساتھ والی جائے وہ ڈیڑھ ڈاک کی ہے بتا رہی ہیں صحیح ہے تو کافی ایکسپینسیو ہے پاکستان کے کمپیرزن میں اگر دیکھیں تو ایکسپینسیو ہے یہ ٹراؤزرز ہیں یہاں پہ لگے ہوئے آپ ٹراؤزرز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ ان کے ڈریس ہوتے ہیں اپنے یہ کپڑے بھی یہاں میرے ہی کپڑے سیلتے ہیں کہ خاص کپڑا ہوتا ہے یہاں پہ ہے تو مہنگی میں نے معلومات کی ہیں کافی مجھے تو ایکسپینسیو لگی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہے یہ شرٹ شرٹ مجھے یہ کپڑا ہے یہ شرٹ نہیں ہے یہ ہاں پہ سیلا سلایا نہیں ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سلا سلائیہ ہو لیکن یہاں پہ سارا انسٹش مال آگیا ہے لیکن یہ لوکل ہی لیں گے یہاں کے جنہوں نے اپنے حساب سے کپڑے بنا دیں کیونکہ کپڑا بھی انکی مطلب کا ہے ہمارے تو اس طرح کپڑا شاید نہیں استعمال ہوتا یہ انکے مطلب کا کپڑا ہے یہ انسٹش مارکٹ ہے ساری اور یہ کہتے ہیں سستہ بزار لیکن مجھے سستہ بزار لگ نہیں رہی ہے کافی مہنگا ہے میں تو پاکستان کے حساب سے دیکھ رہا ہوں نا میں کنورٹ کر رہا ہوں اس کو ڈالر میں اور پھر روپیز میں تو پھر اس طرح سے مجھے مہنگا لگ رہا ہے تو ایک طرف یہ تو ایک طرف تھا دوسرے طرف سلتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھنے چل کے شرٹس اور ٹراؤزلز یہاں پہ اس طرح کے ملتے ہیں اور یہ لیڈیز آئیڈم زیادہ ہیں یہاں پہ دیکھیں تو چڑیاں مڈیاں زیادہ ہیں ان کی اس طرح کی چیزیں بچوں کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کو بچوں کے حساب سکر ہو تو چیز مل جائے ہیں یہ دیکھیں یہ شرٹس ہیں اس طرح کی دیکھیں دو لاز روپے کی یہاں کے دو لاز آپ کا مطلب ہو گیا تقریباً ڈس ڈالر کے پاس تو اسپینسی بھی ہے بھائی اٹھائی سو تین ہزار ایسے ہی ہے یہاں پہ اس سے کم ریڈ نہیں ہے یہ ہے کوئی شرٹ یہ بچینوں کی شرٹیں بہت سی تھو ہے ہم لوگ نہیں بنا سکتے اس طرح کی شرٹ ہمارے گھر میں بچیاں نہیں پہنے 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 جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پولو شٹس لگیں ہیں اب یہ سمجھ جاری لڑکیوں کی ہے لڑکوں کی میل ہے فی میل ہے بھائی بھائی ہوایل میں بھیجی ہے بہت زیادہ بھیجی ہے یہ دیکھیں پوری مارکٹ ہے یہ پوری مارکٹ ہے یہ دیکھیں چی مجھے یہ ٹی شرٹ اچھی لگ رہی ہے بچوں کے ساتھ سے اگر اس میں بڑا سائز ہوا اپنے بیٹے کے لیے لوں گا اس کا قلمت پوچھتے ہیں کتنی ہے یہ بھی ہے پہنی بھائی بھائی سائے بند کر رہی ہیں مرحبہ اسکوز رحمہ میں آپ 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 کال آپ 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 اگر ہونی شاپس اچھا یہاں بھی ہیں یہ بھی بزار ہے پورا یہ تو انڈر گارمنٹ سے ادھر بھی بزار ہے سی ساتھی اس کے ایک دوسری بیلڈنگ ہے یہ ادھر دیکھنے چل کے کیا ریٹس ہیں ادھر تو بہت ہائی ریٹس چل رہے ہیں چھوٹے بھائی میں لیکن یہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں میرے خیال سے یہ ہول سیل کا کام ہو رہا ہے اس جگہ پہ تو یہاں پہ لوگ بلا بھی نہیں رہے ہیں کہ خریدیں در آلکھے میں بڑے بڑے وہ باندھے ہیں اگر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے بھائی میں نے ایسے بیگز لیا ہے یہ مجھے دس انہوں نے دے دی ہے ایک لاکھ پچاس ہزار کے اب آپ لگا لیں ایک لاکھ پچاس ہزار کے کتنے بن جاتے ہیں میں نے سارے لے لیے میں نے کہا دے دو پندرہ ہزار کا ایک پڑ گیا مجھے ٹکرین ڈھائیسو روے کا ایک پڑا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں اب ہسکتا ہے حساب میں تھوڑا تو لیکن میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں میں تاکہ میں باہد میں کنورٹ کر کے لگا دوں گا اس کو بھائی نکل آئی ہے اس کو بھائیتی پیالے ہیں یہ سوینیر کے طور پر ش mostraًے لیں سکتے ہیں یہاں پہ چاکلے تیں ہے چیک نہ مدی چاکلے تے کیوں ہیں کیا ہے کہ unsur کے چور post 150 150 150 150 1kg 1501 بھائی یہاں سے 150 150 ایسا ہمارے میں آیا ہوں میں نے ان سے جو نا تین شرٹس پرچیس کی ہیں ایسا ہماری کر کے پیسے ویسے کم کرائیں اور اس طرح کے دیکھیں یہ چائنیز جو ہوتے ہیں وہ پنکھے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے کھلتے ہیں یہ چائنیز پنکھے اور یوں آپ اس کو ہوا لے سکتے ہیں اس سے یہ ملتے ہیں ھاو مچ ھاوٹی ھاوزن یہ تو بہت مہنگی دے رہی ہے بھائی اس کی دکان بہت مہنگی ہے تو اس طرح کی ایسا سیونیر میں نے یہ چیزیں لیاں میں کہا چلو بچوں کے لیے کوئی نہیں بھائی اس دکان سے میں نے خریداری کی ہے یہ اس مارکٹ کے سامنے دکان ہے یہاں سے میں نے خریداری کی ہے میں نے ایسی لیے بس تاکہ تھوڑے بچے خوش ہو جائیں ایسا سوینیر میں نے لیا یہاں سے یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کی ہے تھوڑا وہ دکانے کی یہاں کے بازار وغیرہ اور کچھ کیمتیں معلوم کیے کیمتوں میں تو بہت زیادہ بہنگا لگا مجھے سچتا نہیں لگا میں تو اپنے ساپ سے دیکھ رہا تھا لیکن یہ کہ کچھ تو کچھ تو لینا تھا میں نے اس دفعہ دبائی اور سری لنکا گیا تھا تب کچھ نہیں لیا تھا اس دفعہ میں نے تھوڑی بہت چیزیں لے لیے جی لے جانے کے لیے بچے خوش ہو جائیں گے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں تب تک کیلئے اللہ حافظ اچھا جانے سے پہلے دکھا دوں آپ کو یہ شرٹس لگی میں ہیں 150 150 اندر یہ آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اس سے کم میں نہیں ہوتی ہے یہ اسی ازار میں بھی لگی ہیں لیکن یہ بہت عجیب ہے یہ پہت نہیں کس طرح کی ہے